اسلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے امید ہے سب ٹھک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے خیاریہ سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے ڈابا سٹائل دال چاول اور میرے نا ماسٹرز کے ایکزیم ہو رہے تھے جس کی وجہ سے میں نے کوئی ریسپی نے اپلوڈ کی میں سوچ رہی تھی میری ویورز سوچ رہوں گے دو ریسپی اپلوڈ کر کے پتہ نہیں کہاں چل گئی ہیں اور جی کچھ نے کہا ہے کہ آپ ویڈیو میں پنجابی کیوں بولتی ہیں کہ لوگز میں گھر کی باتیں ہوتی ہیں اور جی میں نے یہاں پہ صرف چنے کی دال بنائی ہے جو ہوتلز ہوتے ہیں ڈابا ہوتی ہیں وہاں پہ نا ساری دالیں وہ مکس کر کے بناتے ہیں تو میرے بھائی نے کہا نہیں آپ نے چنے کی دال بنائی ہے انشاءاللہ میں ان کی بھی ریسپی اپلوڈ کر دوں گی ساری دالوں کی تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے نا کڑائی میں لیا ہے ہاف کپ کوکنگ آئل ہاف کپ کے حساب سے نا یہ دو چمچ بنتا کھانے کے چمچ آپ گی بھی لے سکتے ہیں اس میں میں نے دو چھوٹے سائز کے چھوٹے چھوٹے پیاس کٹ کر کے ڈال دی ہیں پیاس کو ہم کریں گے لائٹ برام اور نہ زیادہ کالا کرنا ہے نہ زیادہ کچھا رکھنا اگر کچھا رکھیں گے تو اوپر تہرے گا یہاں پہ کچھ چیزیں جو میں گرائنڈ کروں گی لیسن ہے اور کھانے کے حساب سے ایک ہنڈی کے حساب سے درک ہے ایک ساتھ سے سبز میرچے میرا ہاتھ خراب ہوا ہے کتنا برا لگ رہا ہے ان کو ہم کریں گے گرائنڈ اچھا جی جب آپ شوربے والی چیز بھی نہ کریں تو آپ ساری چیزیں گرائنڈ کر کے ڈالا کریں وہ جو سبز میرچے ہوتی ہے اور ٹیماتر ہوتے وہ اوپر اوپر نظر آتے ہیں بہت ہی بری لگتے ہیں اس لیول پہ آکے جب ایک دو پیاس سائیڈ سے تھوڑے تھوڑے بلیک ہو نہ شروع ہو جائیں یا براونو نہ شروع ہو جائیں آپ نے یہ ڈال دینا مکسچر اس میں گرائنڈ کر کے ڈالنا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے بھونیں گے جب تک آئل نہیں نکل آتا یہاں پہ مسالے اب میں آٹ کروں گی مسالوں میں ہیں دادرہ میرچ ہے اور لال میرچ کا پاوڈر ہے ایک کھانے کا چمچ نمک ہے ایک کھانے کا چمچ اور حلدی ہے آدھا کھانے کا چمچ اور نمک میں نے اس وجہ سے کم رکھا تھا کیونکہ میں نے دال میں بھی ڈالا ہے اور جو دادرہ میرچ ہے یہ ختم ہوئی ہوئی تھی میں نے نا ہودی گرائنڈر میں ڈال کے اس کو اس کا پورڈر بنا لیا ہے اور اب اس میں میں نے جو جگ میں مکسچر تھا نا اس کو بھی تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو حلاقے میں نے ڈال دیا ہے کوئی چیز بھی زیادہ نہ ہو تو اس لیول پہ آکے میں دو سبز میرچیں حلال کر کے ڈالوں گی اس لیول پہ میں ڈال دیم کیونکہ جو غریبی ہوتی ہے نا وہ سبز میرچ کے اندر چلی جائے اچھی طرح میرچ پک جائے اس کے بعد جی میں نے جو ڈال ہے اس کو میں نے بوائل کر کے سٹینر میں چھان لیا تھا میں ڈال ڈالوں گی ڈال ہے پاؤ ہے شاید ہاں پاؤ تھی تو میں پھر کہہ رہی ہوں کہ جو ڈھابے ہوتے اس پہ وہ ساری ڈالیں مکس کر کے بناتے ہیں اور میرے بھائی نے کہا کہ آپ نے صرف چنے کی ڈال بنانی ہے تو میں انشاءاللہ اس کی بھی ریسپی اپلوڈ کروں گی اس کے بعد میں نے گرم مسالہ ایڈ کیا اس میں دھنیا پاؤڈر بھی ہے ساتھ ہی دھنیا پاؤڈر بھی میں نے کٹھا گرینڈ کر کے رکھتی ہوں گرم مسالے میں سارا کچھ ہے لونگ ہے تیز پات ہے زیرہ ہے کالی میرچ کا پاؤڈر ہے سارا کچھ ہے اتنا فرائی کرنا ہے جب تک آئل باہر نہ نکل آئے دال جو ہے وہ گھینا چھوڑ دے ایسا نہیں کہ جتنا میں نے کہا آپ نے بھی اتنا ہی فرائی کرنا آپ کے فلیم کا بھی حساب ہوتا آپ دیکھ لیا کریں اس کے بعد جو دال کا پانی تو وہ میں نے جگ میں ہی چھان لیا تھا زیادہ برطنہ گندے اور ظاہری سے بات تو خود ہی ووش کرنے پڑتے ہیں اور اتنا میں تھوڑا سا پانی اور ڈالوں گی جتنے میں یہ پک جائے اور دال کو میں تھوڑا سا پتلہ رکھوں گی آپ چھوڑی چھوڑی باتوں کا خیار رکھا کریں کیونکہ جو دال ہوتی تھوڑی سی پتلی رکھنی چاہیے بعد میں وہ جب آدھا گھنٹہ پڑی رہتی تو وہ گھاڑی ہو جاتی ہے اچھا جی جو چاول بنانے وہ میں نے بالکل سادے بنانے زیادہ مسالینیں ڈال لیں اس کے لیے میں نے تھوڑا سا کوکنگ آئل لیا ہے تھوڑا سا لینا جس سے آپ کے چاول کھلے کھلے رہے ہیں اس میں میں نے ایک چھوٹے سا اس کا پیاز کٹ کر کر کے ڈال لیا ہے اور جی پیاز کو اتنا لائٹ براؤن کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا اس میں ون ٹیبل سپون میں نے زیرہ ایڈ کی ہے اس کے بعد تھوڑا سا پانی میں ایڈ کروں گی تاکہ جو پیاز ہے وہ سوفٹ ہو جائیں اکڑے اکڑے نہ رہے اس کو پانی ڈال کے میں نے تڑکا لگا دیئے اور اس لیول پہ آکے میں میں دو سبز مرچ اور نمک اٹ کروں گی کہتے ہوں گی اتنی سبز مرچے ڈالتی یہ میں کھاتی ہوں میرے ابو جان کھاتے ہیں اور میری دوستیں ان کی طرف بھی میں بجواتی ہوں کچھ نہ کچھ بجواتی رہتی ہوں ایسے کھانے میں برکت ہوتی وہ بھی کھاتی ہیں اچھا جی یہ ایک ڈبا تھا چاولوں کا جس کو میں نے آدھا گھنڈہ پہلے وہ ہوکے رکھا ہے اور میں ڈیر ڈبا چاول پانی ڈالوں گی چاولوں میں اچھا جی میری ویورز ہیں اور میری دوست بھی انہوں نے کہا جی آپ نے ویڈیو میں یہ کیوں کہا ہے کہ آپ نے باسمتی چاول نے لیے میں اس لیے بتاتی ہوں کہ ضروری نہیں کہ جو باسمتی چاول ہیں وہ ہی اچھے بکتے ہیں اچھا دنیا ڈال لیں پھر لیں پھر بتاتی ہوں دنیا ایڈ کر دی ہے اچھا جی ضروری نہیں کہ باسمتی چاول یہ اچھے بکتے ہیں میرا کہنے کا مطلب یہ ہے فیملی کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں ہمارا کام ہوتا ہے ہم ایزی اور آسان ریسپی آپ تک لے کے آئیں اور اب میں نے چاول اٹ کی ہیں جن کو میں نے آدھا گھنڈہ پہلے بگو لیا تھا تو ظاہری اسی بات ہے جتنی آپ کی ویڈیو میں ساتھ گی ہوگی لوگوں کو سمجھ آئے گی ویسے جھوٹ کیوں بولے بندہ تو جب میں نے باسمتی چاول نہیں لیے میں کہوں گی میں نے باسمتی نہیں لیے جب میں سیلا چاول لوں گی تو میں کہوں گی میں نے سیلا چاول لیے ایسے پھر دیکھنے میں سیلا چاول ٹوٹتا نہیں ہوں کہتے ہائے اس کے تو کھلے کھلے پکے ہمارے کیوں ٹوٹ گئے اچھا میں تڑکا لگا رہی ہوں تڑکے کے لیے میں نے دیسیگی کے دو چمچ لیے ہیں میں دیسیگی کا تڑکا لگایا ہے کم لیے تھوڑا سا کیونکہ پہلے بھی میری جو دال ہے اس میں زیادہ ہے اس کا چاولوں کو بھی دیکھ چک کر لیں ہائی فلیم پپکانا آپ نے اور اس کا پانی کا آپ نے حساب لگانا ہے وہ لازمی خیار کیا کریں اچھا اس کو بزامی کلر دینا ہے زیادہ بلیک نہیں کرنا زیادہ کالا نہیں کرنا اس لیول پہ آکے میں نے زیرہ لیے اور سوکہ دنیا لیے اس کو تھوڑا سا ڈال کے تھوڑا سا گمائے پھرائیں گے سیار کر لیں یہ بھی اندر اب میں ڈال کا تڑکل کروں گی اور ڈال بہت مزیکی پکی تھی نظر ہی آرہی شکل سے نظر آرہی ہے اور جو ڈھابے کچھ ہوتے ہیں ڈال کو بائل کر کے پکاتے ہیں اوپر رکھ کے ڈال اور پانی کا ڈال دیئے ایسے نہیں آپ ڈال کو میشہ بھون کے پکایا کریں ایسے بہت مزیکی پکتی ہے اور مطلب کہ میں تو کبھی بائل کر کے نہیں پکائی اوپر سے تڑکل گئے وہ پھر بزائقہ نہیں آتا اچھا اس لیول پہ آکے نا آپ نے نا اس کو دم دے دینا اگر تھوڑے تھوڑے چاول کچھیں ہوں اور اندر پانی بھی ہو آپ نے دم دے دینا میں نے ہلاکی دکھایا ہے اس طرح آپ کے چاول کھلے کھلے بنے گی اور دم دے کے نا اس کو بھئی ہونتوس ہو جا اس کے بعد جی میں آپ کو ڈال کے ذرا شکل چیک کرواتی ہوں دیکھیں کتنی نون ہی لگ رہی ہے بالکل میری طرح اچھا یہ ابھی ہے تھوڑی سی پتلی لیکن تھوڑی دیر بعد یہ خودی گھاڑی ہو جائے گی چاول پاک گیاں ہیں اس کو میں نے سات منٹ کا دم دیا تھا نورمل فلیم پہ ٹھیک ہے اس کے بعد ہم کریں گے ڈش آؤٹ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کھلا کھلا دانا کھلا کھلا چاول کھلا کھلا چاول اور دیکھیں ماشاءاللہ کتنا کتنے پیارے بنے ہیں اور اگر آپ کو سمجھ نہیں نہ آرہی کہ آپ آج ہم گھر میں کیا بنائیں تو آپ یہ نہ دال چاول بنا لیں ڈابا سٹائل بہت مزے کے بنتے ہیں اور دال تھوڑی سی تیکھی رکھا کریں کیونکہ چاول ساتھ بوائل ہوتے ہیں اور پھر کرتے ہیں نہیں ہے تب بمارا والا کھانا زہری سی بات ہے جب دال میں میچ کم ڈالیں گے تو بمارا والا کھانا لگے گا آپ نے دیکھا تھا میں نے نمک میرس کیسے ساپشی ڈالی تھی گول سی تھا لیا تھی اس میں ڈال کے دیتے ہیں وہ میرے پاس نہیں تھی لیکن میں نے اس کا رینج کر لیا تھا اور مجھے بڑی حسیہ آ رہی تھی وہ کیا چیز تھی کیا نہیں آپ کو دکھاتی ہیں اچھا جی میں نے بس اتنے کوئی کھانے میں نے ڈالے ہوئے ہیں اور آپ یہ نہ کہنا پتہ نہیں کنہ کو کھان دی ساتھ اچار تھا پیاس تھا اچھا جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں بائی بائی ٹا ٹا